دوستو آدھا برج ہے میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں ایک سوال پوچھا گیا صدن میں کیا پور پردھان منتری لال بہت و شاستری جنسنگ کے سن ستھاپک شیامہ پرشاد مکر جی اور جنسک کے عدیقش پندک دین دیالا پاہدہ کی سندگت جو موت ہوئی تھی ان کے لیے ان کی سندگت موت کی پتہ کرنے کے لیے کوئی کمیٹی گٹھت کی گئی ہے یہ نہیں کی گئی ہے کوئی آئیو گٹھت کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے ان میں سے دو تو موڈی جی کے بہت چھپے چاہیے تھے یعنی سنگ کے ہی آدمی ہیں اور آر ایسس کے آدمی ہیں ان کی بڑی سندگت آوستہ میں موت ہوئی تھی وہ تھے شیامہ پرشاد مکر جی اور دین دیالا پاہدہ ہے ان کے بارے میں موڈی جی سرکار نے کہا کہ نہ کسی جانچ آئیو کا گٹھن کیا جا رہا ہے نہ ان کی انکواری کا کوئی ارادہ ہے اب بتائی دو بہت مسوط پالشاستری جی کو چھوڑ دیجئے وہ تو کانگریس کے تھے پردان منتری تھے ان کی تاشکان میں موت ہوئی تھی لیکن شیامہ پرشاد مکر جی اور دین دیالا پاہدہ ہے کہ موت کا رہس بہت پہلے سے گہر آیا ہوگا ہے ان کی واقعی سندگت آوستہ میں تین لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ ان تینوں مہاپرشوں کی سندگت آوستہ موت کے بارے میں آر ایس آر ایس آر ایس جنسنگ اور پھر بھاجا پا کے لوگ مانگ کرتے رہے ہیں بھاجا پا کے جو سان سدھیں سبرمانیم سوامی یہ ہر دم لیٹر لکھتے رہے ہیں کہ ان دو لوگوں کی جنسنگ کے مکر جی کی اور پنڈ دین دیال جی کی موت کی چانچ ہو وہ ہر دم کہتے رہے ہیں اس باتے میں آگے مرتوب بغاعت اس پد کیوں ہیں ہم اس پر چرچہ کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ گھٹت ہو رہی کہ نہیں ہیں ان کی مرتوب بغاعت اس پد کیوں ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سیامہ پرشاد مکر جی کو جو پہلے تھے جنہوں نے جنسنگ کی بنیاد رکھی تھی یہ ویسے تو تھے ہندو مہا سوا سے لیکن ہندو مہا سوا سے یہ جنسنگ میں آئی تھے آر ایس آس میں نہیں گئی تھے بنگال کے تھے اور آر ایس آس میں آئے جنسنگ کی انہوں نے اسلاح اصطاب نہ کی تھی یہ ہندو ہندوستان کو بھی نہیں مانتے تھے بڑے لبرل تھے اور یہ جب مسلم علیہ کی سرکار بنی وہاں پر بنگال میں اس میں منتری تھے وہ ڈپٹی چیف منسٹر تھے جو سرکار بنی تھی اس کے بعد یہ نہرو جی کی کیبنٹ جو پہلی کیبنٹ بنی ہندوستان میں اس میں بھی نہرو جی کی کیبنٹ میں تھے تھے تو بھی پکچ سے ہی لیکن نہرو جی نے اپنی کیبنٹ میں لیا تھا ان کو تو یہ بڑے لبرل قسم کے معنی جاتے ہیں جس طریقے سے ان کی ہشتی بتائی جاتی ہے لیکن جنسنگ کی اسطاف یہ کی انہوں نے کی اور یہ بالکنگھر دھرتلک اور ان کے ہندی ہندوستان سے بڑے پربابت تھے اس لیے ان کے ساتھ تھے سامر پرساد مکردی تیس جون انیس سو تریپن میں سی نگر میں ان کی مرتب ہوئی تھی لال بہد و شاشتی کی مرتب جو ہوئی تھی گیارہ جنبی انیس سو اچھا سٹھ کو تاسکند میں یو ایس آس میں تھا جب تاسکند اس میں ہوئی تھی روس میں اور پنڈت دین دیال اپادائی کی گیارہ فروری انیس سو اٹھ سٹھ کو مغل سرائے کے ریلیو سٹیشن پر ان کی حتیہ کی گئی تھی سندگ درستان میں یہ ساری موتیں ابھی تک رہاس بنی ہوئی ہیں جنسنگ کے سن سن ستھاپک جو ہیں سامر پرساد مکردی کی میں تو شی نگر میں پچاس سال کی عمر میں ہوئی تھی وہ کشمیر کے میں آرٹیکل تھی سیونٹی کی دھر بھرو دی تھے ان کا نعرہ تھا ایک دیش میں دو بدھان ایک دیش میں دو نشان ایک دیش میں دو پردھان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے کشمیر اور ہندوستہ بھارت وہاں کشمیر میں الگ ایک پرائی منسٹر ہوتے تھے جو شیخ عبداللہ تھے ان کا جھنڈا الگ تھا اور ان کا کونسٹیوشن تو الگ نہیں تھا کونسٹیوشن تو ایک تھا لیکن کچھ چیزوں میں ان کو ملی ہوئی تھی کہ وہ ان کے انڈر میں تھی تو اس کے دھر بھرو دی جو تھیر سیمیٹی میں کے انڈر میں آتی ہیں اور ابھی جن کے اوپر بہباد چل رہا ہے تو سامر پرساد مکردی ان سب کے بڑے دھر بھرو دیتے اسی لیے نے انہیں یہ نعرہ دے گیا تھا ان کی مردی کے بارے میں پرترکار نیلنجن مکوپادیا نے اپنی کتاب کشمیر میں انیس سو باون تریپن میں جانے کے لیے پرمیٹ بنوانا پڑتا تھا اس کے بروت کے لیے وہ کشمیر میں بغر پرمیٹ کے پریویس کرنے کے لیے گئے آٹھ مائی انیس سو تریپن کو ٹرین میں بیٹھے اور ان کے ساتھ اٹل بہری باج پہ ہی بللاز مدھوگ اور کئی جنسنگ کے میمبرز تھے گیارہ مائی انیس سو تریپن کو وہ پتھان کورٹ پہنچے کشمیر کے تاتکالین پیدھان منتری شیخ عبداللہ ان کو کشمیر آنے کے برو دیتے وہ منع کر رہے تھے کہ آپ کشمیر نہیں آئیں گے ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے پتھان کورٹ سے جیسے ہی وہ جمہو پہنچے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سین نگل لی جائے گیا انہیں اٹھالیس دن جیل میں رکھا گیا جہاں ان کی حالت بگڑ گئی کیونکہ ان کا سواست ٹھیک نہیں تھا وہیں ان کی مرتب ہوگی یہ نلنجن مکپادیا اس بات کو لکھتے ہیں اب ہم کہتے ہیں پدھم سیری پراب پدھم سیری پراب اتحاس کار ہے پسپیت پند یہ کچھ اس طریقے کہ ان کی موت کا بارلن کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں بڑی رہا سمائن لوگوں کی موت ہے کہ الگ الگ اتحاس کار بھی الگ الگ طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں جو پسپیس پند جی ان کو پدھم سیری بھی ملی ہوئی ہے اتحاس پر کہ طبیعت بگڑنے پر مکر جی کی بگڑنے پر انہوں نے سینہ کارسک کے سینٹرل جیل سے طبیعت بگڑنے کی بات دونوں لوگ کہہ رہے ہیں سینٹرل جیل سے ایک کارٹیج میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور کشمیر کے بہترین ڈاکٹر انہوں نے ان کا علاج کرائے جا رہا تھا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ چونکہ مکر جی بہتی دھناڑ پروار سے تھے انہیں جن اندولن کی عادت نہیں تھی کشمیر میں انہوں نے گاندی جی جیسا ستیگرہ کرنا چاہا جہاں سیحت بگڑ گئی اور وہ سورگواسی ہو گئی آر ایس ایس ان کی مرتو کا ٹھیکرہ نہر اوپر پھڑتے ہیں جبکہ گرفتار انہوں نے شیخ عبداللہ نے کیا تھا جیل میں شیخ عبداللہ نے بھیجاتا شیخ عبداللہ انیس سو پچاس میں کشمیر کے پردان منتری تھے اور موت کا رہاست آج بھی بنا ہوا ہے ٹھیک رہا نہدو جی کے اوپر پھڑا جاتا ہے اب گئے خود تھے سب نے منع کیا تھا کہ میں جائیے وہاں پہ لیکن یہ گئے خود تھے یہ اتحاس کی ایک سچائی ہے دین دیالو پا دہ کی بات آتی ہے دوسرے جو جنسنگ کے آپ کے عدیقش بھی رہے ہیں اور ان کا جب مودی جی دو ہزار چودہ میں آ تو پنڈت دین دیالو پا دہ کے نام پر جانے کیا کیا انہوں نے کیا تھا لیٹر ہیڈ بھی بن گیا تھا اب پتہ نہیں دین دیالو پا دہ کہاں ہے کیا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں ستاب دیہ منائی جا رہی تھی جانے کیا کیا منائی جا رہا تھا ایک مغل سرائے اسٹیشن کا نام بھی بدل کہ پنڈت دین دیالو پا دھ ہے ریلوی سٹیشن کر دیا گیا یہ تمام چیزیں کی اس کو بھگوہ رنگ میں پتوا بھی دیا گیا ہے لیکن اب ان کی موت کے بارے میں بتاتے ہیں جو کی ہم نے اتحاس کے پنڈوں سے لیا ہے یہاں بھی ہم نے دو کتاب اتحاس کارکا اور ایک جنرلسٹ کا جو انہوں نے لکھا وہ بتایا ہے یہاں بھی ہم اتحاس کے پنڈوں کے سہاری ہم آگے بڑھتے ہیں ان کی جو پنڈت دین دیالو پا دے کا انیس سو پینسٹ سے انیس سو سرسر تک جنسنگ کے عدیق چرے سورگی بللاج مدھوک کی کتاب ہے ایک زندگی کا سفر بھاگ تین دین دیالو پا دے کی حتیہ سے اندرہ گاندی کی حتیہ تک اس کتاب سے ہم ادھر کر رہے ہیں بڑی اوثنٹک کتاب کیوں گے جنسنگ کی عدیق چھتی بللاج مدھوک جی اور یہ بھی جنسنگ کے عدیق چھتی رہے ہیں آپ کے جو پنڈت دین دیالو پا دے مکھر جی کے ساتھ بھی رہے ہیں بللاج مدھوک جی بھی مکھر جی کے ساتھ رہے ہیں پہلے اس کے ساتھ رہے ہیں دونوں لوگ سٹالورٹ جنیتا تے جنسنگ کے دونے مکھر جی کے ساتھ رہے ہیں ان کی جو کتاب ہے جنسنگی کا سفر بھاگ تین دین دیالو پا دے کی حتیہ سے اندرہ گاندی کی ہتیاں تک کہ پیج چودہ پندرہ اور بائیس میں وہ دین دیال کی ہتیاں کو سڑیند مانتے ہیں اسے بھاڑے کے قاتل کا کام مانتے ہیں جس کی پیٹ پر سنگ اور جنسنگ کے ورش نیتاؤں کا ہاتھ تھا وہ لکھتے ہیں پیج نمبر چودہ پندرہ اور بائیس میں پڑھ یہ آپ تو مل جائے گا وہ سکی سوئی اٹل بہاری باچ پہ یہ اور نانا جی دیش مکی طرف کرتے ہیں یہ بھی لکھا ہے اس کتاب کے پیج نمبر پچیس سے باسٹھ اور ایک سو پیتالیس میں ان کے قتل کے کانوں پر بھی روشنی ڈالی ہے انہوں نے یہ کتاب ہے اور یہ پیج نمبر ہے ان میں یہ سب چیزیں لکھتی ہوں جو میں بتا رہا ہوں گا آپ کو ابھی جب ان کو آپ کے نانا جی دیش مک کو بھارت رت دے رہی تھی موڈی سرکار نے دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں دیا ہے سترہ اٹھارہ میں تب بھی یہ بات اٹھی تھی کہ نانا جی دیش مک کیا نام ان کے موت میں آتا تھا اس کو اٹھایا تھا جو سانسد ہیں سبرمونیم سوامی نے اٹھایا تھا اس بات کو اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی گھڑی بھی ان کے پاس ملی تھی جہاں اس طریقے کے افوائیں ہیں جن کو ابھی ستتہ نہیں پہنائی نہیں جانچی گئی ہے نہ ان کی نرہا سمی مرتو کی کوئی جانچ ہوئی ہے اس بجے سے ان کو بن ملتا ہے اور یہ کتاب بھی پلاز مدھوگ نے لکھی ہے اب پترکار نلنجن مکوپادیہ کی انسار دین دیال اپادہ دس فروری انیس سو اٹھ سٹھ کو لکھنا اسے پٹنا کے لیے سیالدہ پٹانکورٹ ایکسپر سے روانہ ہوئے تھے آہ اچانک اس ٹرین کا روٹ چینج کر دیا جاتا ہے لہٰذا دین دیال والا فرسٹ کلاس کا ڈبا گزرا گل مغل سرائے میں آہم دلی ہابڑا ایکسپر سے جوڑ دیا جاتا ہے ٹرین پٹنا پہنچتی ہے پر دین دیال اپادہ ہے اس میں نہیں ہوتے ہیں افرا تفریمت جاتی ہے وہاں ان کو جو سواغت کے لیے آئے ہوئے تھے تب آہم خبر ملتی ہے کہ ان کی لاش آہم مغل سرائے سٹیسر پر پائے گئی وہ بھی ایک جنسنگ کے برکر نے پہچانی تھی وہاں سے گزر رہتا تو جو ہوتا ہے کہ اس نے بھیڑ لگی دیکھے دیکھا کون ہے تو انہوں نے اس نے بتا کہ یہ تو دین دیال اپادہ جی ہیں تب ان کی لاش پہچانی گئی تھی اس کے انتیشتیت بارہ فروری انیس سو ارسٹ کو دلی میں کی گئی تھی رہس ابھی تک برقرار ہے رہس ابھی تک برقرار ہے. कی چٹھیاں لکھی ہیں بلز مدوک نے بھی چٹھی لکھی تھی جب آہ جہاں عقل بہری بیچپی کی سرکار آئی تھی اور انہوں نے سبر اومانی ہم سوامی نے اب نری نرمودی کی سرکار میں بھی چٹھی لکی تھی لیکن اس کی کوئی انقواری نہیں ہوئی. لال باز جو ساستری جو بھارت کی پردان منتجرین تھے جنہوں نے پاکستان کو ہار کا مو دکھا جاتا ہے ان کی جمانے میں ہماری فوجیں لاہور کے اسٹیشن تک پہنچ گئی تھی باگرد افورٹو ہیں ان کے کہ ہماری جوان لاہور کے اسٹیشن پر کھڑے ہو گئے ہیں باگرد ترنگا لیے ہوئے ترنگا بھی لہ رہا ہے تھا انہوں نے اس میں اس کے اوپر جا کے یعنی اگر اجازت ملتی تو اندر بھی جا سکتے تھے لیکن کچھ ڈیپلومیٹک وجہ رہی ہوں گی کہ وہاں بہت رکھ گئے تھے یعنی بڑی بھاری جیت تھی ہے ہماری دیش کی پاکستان کی اوپر ان کی موت کے سماعے تاسکرن میں ان کے ساتھ پترکار کلدیپ نیجر ساتھ تھے ان کے یہ یہ پریس اٹیچی تھی پریس کلدیپ نیجر جی بہت بڑے پترکار رہے ہیں اور ان کی کئی کتابیں بھی ہیں بہت پرانے اب تو ان کا کی مرتو ہو گئی ہے ان مرتو پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اپنی جس کا کتاب کنا تھا بیونڈ دا لائن ایک بیٹوین دا لائن کی کتاب ہے وہ پہلے لکھی تھی اب لکھی تھی انہوں نے بیونڈ دا لائن آہ کے پیز نمبر آہ نو سو انٹھانوے اور ایک سو نینیانوے ایک سو انٹھانوے اور ایک سو نینیانوے پر آہ ان کی اچانک مرتو کا ورنن کیا گیا ہے جو کو یہ بالکل ساتھ تھے تاسکنوے تو ایک سو نینیانوے میں غلطی سے نو سو نینیانوے کیا گیا ve 140 انٹھانوے اور 199 nouے پیج نمبر پہ پورا ورنن دیا گیا ہے وہاں سے تھوڑا آگے بھی ہے وہ کتاب باجار ملتی میرے پاس بھی ہیں ساری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتاب کی تاسکند میں پاکستان کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے بعد بھارتی اخوار انہیں انٹی نیشنل لکھ رہے تھے کیونکہ سمجھوتا ہوگا تھا یہاں دیش میں کہتے تھے کہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے لیکن وہاں تاسکند میں جو کوسکن بغیرہ تھے وہاں کے وہاں اور آیوب پاکستان سے آئے تھے جو وہاں کے راشت پتی بھی تھے اور ڈکٹیٹر بھی تھے اور وہاں کے جنرل تھے ملیٹی کے ان کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوگا تو ہمیں بھارت کو مجبوراً کچھ حصہ چھوڑنا پڑا تھا جو ہم لوگوں نے جیتا تھا تو اس کے بارے میں بھارت کے پریس میں لکھا جانے لگا تھا کہ وہ آہ دیش زوہی ہو جانے کیا کیا ان کے لیے انٹی نیشنل لکھا جانے لگا تھا اس کے لیے ان کے دل پر بہر دی بوجھ تھا یہ کلدیپ نیر صاحب لکھ رہے ہیں آہ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ ان کی مرتو کی رات ان کے ہوتل کے کمرے میں ایک عورت نے جو اپنے نیر صاحب ہیں جس کمرے میں لیٹے تھے اس کمرے میں ایک عورت نے دستک دی جب انہوں نے دربازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پردھان منتری کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ فوراں بھاگیاں وہاں پر کمرے کی طرف گئے تو وہاں یو ایس ایس آر یو ایس ایس آر جمانے میں ہوتا تھا روس نہیں ہوتا تھا اس کے پریزیڈنٹ وہاں کھڑے تھے درائنگ روم میں کئی ڈاکٹروں کے ساتھ ساستی جی خ niڈی کے نیجی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر آر اور چک وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں بیٹ کے پاس پالی ٹیو پر پانی کا تھرمس میز پر کھلا پڑا ہو گا تھا یہ بڑی چیزیں ہے میں نے اور آفیشل فوٹوگراؤفر جو سا جاتا ہے بی بی آئی پیز کے اس نے ان کو اٹھا کے ایک ر sparks ڈھا جن کو اڑایا تھا لکھ رہے ہیں آپ کے اپنۙھ ساب لکھ ہیں ان کے نجی سچب جگنات ساہل سے میں نے پوچھا تھا انہوں نے بتایا کہ شاستی جی ذات ان کے کمرے پانی کے لیے آئے تھے میں نے اور دو اسٹرنوگرافر نے انہیں ان کے کمرے تک پہنچا ہے تھا اس وقت وہ تھوڑا سا لڑکھڑا کے چل رہے تھے جنرل کمار منگلم بھی ساتھ تھے اس وقت منسٹر تھے کیبنٹ میں شاستی جی کی وہ ڈلی کے ہاتھ لائن پر بات کر رہے تھے اور ساستی جی کے پارتیو شریر اور انتیسٹی کی تیانیوں کے بارے میں بتا رہے تھے یہ بڑا ڈیٹیل کر رہا ہے کہ وہ جنرلسٹ لکھ رہا ہے یہ چیز ہے کلیپ نگر نے یو این آئی کو کہ سندیپ سندر ڈھینگرہ کو فون کر گئے ان کی مردیو کی خبر دی جس کا انہوں نے یقین نہیں کیا انہوں کا میں تھا ہم لوگ تو ان کی بارے میں چھاپ رہے تھے کہ وہ کل آ رہے ہیں ان کا کیسے سواگت کرنا چاہیے نہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں ان کی مرتے ہو گئی وہاں دوسرے کمرے میں دیکھنے والی بات ہے وائی وی چوان اور سون سنگھ شاستی جی کے بعد کون کی چرچہ کر رہے تھے یہ ہوتی راج نہیں تھی چرچہ کر رہے تھے جب ان کے پارتیو شریر لے کر دیس لوٹے اب دیکھنے والی بات ہے تو ان کی پتنی للیتا شاستی نے مجھ سے پوچھا کہ شاستی جی کا شریر نیلا کیوں تھا کیونکہ کلیپ نگر جی بڑے قریب تھے پریس پریسٹیچی تھے لہٰذا بہت قریب تھے ان کے اور بہت بڑی پترگار تھے پھر انہوں نے شاستی جی کے شریر پر کچھ گھاؤں کے نشان کا بھی ذکر کیا کیونکہ ایک بات ہوتی ہے بی وی آئی پی کی کہیں بھی موت ہو جائے ان کا پوش مارٹم نہیں ہوتا ہے تو اس بات پر شکور ہو رہا تھا پر اس کا جواب نہیں تھا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اور کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا بس وہی شک آج تک زندہ ہے اور چل رہا ہے یہ تین موت ہیں تینوں موتوں کے بارے میں ہم نے ورست پترکاروں کو اور کتابوں کے حوالے سے پیز نمبر کے حوالے سے بتایا کہ ان کا موت کا راست آج بھی گہرایا ہو گیا ہے اور آج جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ جانے کیوں نہیں ہے آئی اوک کا گٹھن کر رہی ہے جس میں شامل پرساد مکھر جی جن کا ایزام نہرو جی کیو پر لگتا ہے دین دیالوپاد دہ جی جن کی مرتو جن کا شب پٹیری کیو پر مغل سلام ہے پڑا ہویا ملا جو آج دین دیالوپاد دین ریلوی اسٹیشن کہلاتا ہے اس کی کیوں نہیں کرائے رہے جانت کی کیونکہ مہا پرس تھے ان مہا پرسوں کی موت کی جانت ہونی چاہیے اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں بھی دا اگلے انک میں پھر ملوں گا تب تک کہ لیجئے ہمیں دیجئے اجازت